چونکہ میں ایک ایسے پردیش سے آتا ہوں جس کو دیو مہمی اتراخن کہتے ہیں The Land of God سب سے پہلے آپ سب کو میرا پیار بڑا نمسکار میں ہوں سیلن سکلانی اتراخن ہمالے کی ان خوبصورت وادیوں سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں زیہا میں اس میں اترکاسی جنپت کے دوسرے سب سے بڑے گاؤں جکھول میں ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کچھ گاؤں آپ کو دکھائی دے رہے اور ساتھ میں سمیسر بھگوان کا یہ مندیر اور اس مندیر میں ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں دن کے وقت بھی یہاں پہ کتنی بڑی بھیڑ ہے لوگ یہاں پہ دن میں دوپسیکنے آتے ہیں بیٹھنے آتے ہیں تو اس گاؤں میں لگ بک چار سو پروار ہیں اور جب ابھی اس کی پولنگ ہوئی تھی چناؤں میں تو یہاں پہ لگ بک دو ہزار بوٹر تھے پہاڑی کے پیچھے بھی پانچھے گاؤں ہیں اگر آپ اس طرف جائیں گے تو وہاں پہ لیواری، فیتاڑی، ریکچا، اتیادی گاؤں ہیں اور سامنے بھی ایک خوبصورت گاؤں ہیں سر کیسے لگ رہا آپ کو یہ گاؤں ہماری یاترہ تین چار دن سے چلیے اور ہم الگ لگ گاؤں میں الگ لگ ایکسپیرینس الگ لگ لوگوں کے ساتھ ہم نے جتنے بھی ٹریپس کیے ہیں یہ پروپر ہمارا رورل ٹریپ ہے آپ لوگ کانا جا رہے ہیں سرگا سرگا کانا ہوا سرگا یہ ہے گاؤں میں اوپر اور جو تالا پہ یہاں پہ اس کا رسطہ کدھر ہے سواروکا ہاں یہاں سے ہے اور یہاں سے ہے آپ ایک چیز پہو اپنا سامال جا رہے ہیں یا دھاڑی میں کسی گھل اپنا سامال اپنا سامال اور لوگوں کا بھی تو دھوتے ہوں گے آپ لوگوں کیونے لگوں آپ نے لگتے ہیں آپ نے بھراب جادہ گرتے ہیں اچھا چھے بھراب جادہ گرتے ہیں تو وہاں گاؤں میں اوپر وہاں آپ کا گھر ہے جنگل میں دوسرا گھر جنگل میں کیوں ہے گاؤں ہے بڑی آگا گاؤں ہے وہاں اور کیا کلی میٹر پہ دور اچھا سرگا جو گاؤں ہے اچھا ان سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا تو ہم نے سوچا چھے ہم بھی چل لیتے ہیں ان کے ساتھ میں بتا ہے گاؤں میں ایک ایک چیزیں دھیان سے بولنی پڑتی ہیں نہیں تو گاؤں سے ڈاڑ بھی پڑ سکتی آپ کو دیکھو ایسے ہاں گھتے ہیں کھچر پاڑوں میں مجھے ایسے لگتا ہے جانے کی اترہ کھنڈ کا یہ سب سے ہیپننگ گاؤں ہے آپ دن میں صبح سام کبھی بھی اس گاؤں میں آؤ تو آپ کو ہمیشہ لوگ جو ہے کہیں نے کہیں دیکھیں گے کہیں روڑوں پہ دیکھیں گے کہیں دکان کے پاس دیکھیں گے تو اب یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جکول گاؤں کا ایک ہومیسٹے ہے سب سے خوبصورت ہومیسٹے اس جکول گاؤں کا اور کافی بڑا ہے ایک دو تین تین فلور ہیں اس میں اور کافی ڈیجائن ایک دم نئے ڈیجائن کا نئے اس میں مکان بناوا ہے ایک تب یہ لکڑی کے مکان ہے دوسری تب گاؤں میں ایک موڈر مکان بھی بناوا ہے تو جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہ یہ پھول گاؤں کا ہومیسٹے ہے وہ کتنی لگی ہوئی ہے یہ کچھ بھی سامنے دیکھ رہا ہے کھانے کا من کر رہا ہے تو ہم نے یہاں پہ نوڈلس آرڈر کیا ہے یہ آت چکی ہے گرنہ گرن چومین اور یہ کھانے کے بعد ہم چل پڑھیں گے گاؤں کے اور کیونکہ گاؤں کافی بڑا ہے اور گاؤں میں بھیڑ کافی ہے پلائن کافی کام ہے اور یہ دیکھئے اور یہاں کچھ لوگ لکڑیاں اس پرکار سے سامنے کے لئے تیار کرتے ہیں اور جو سامنے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی کافی خوبصورتی گاؤں لگتا ہے کیونکہ ابھی یہاں پہ گھر میں پہنچاؤں میں اور آز رات اس میں رکنے والے اور ادھر ہی ہمارا کھانا ہوگا ادھر ہی ہم لوگ رکھیں گے رات کو سنگھے گھر میں اندر یہ بھائی یہاں دیکھتا یہاں گس گئے اور آنٹی جی کہاں ہے کچھ پتہ ہی نہیں ہے آج ہم رکھیں گے یہ ہے ہماری آنٹی جی ان کا بیٹا میرا دوست ہے مکیس اور آج ہمیں گھر میں رکھ رہے ہیں تو آنٹی جی آپ کے پاس رکھ رہے ہیں ہم آج ٹھیک ہے نا اتنے اتنے مکیس اتنے ہیں نا یہ کہہ رہا ہے میں اتنے ہوں ان کے لیے اتنے کا بیٹا مکیس ہے تو بس آج ان کے ساتھ رکھیں گے اور ان سے باتیں کریں گے بس بیٹھے بیٹھے آپ آگ جلاو سب سے پہلے آگ جلاو آگ جلاو آگ بگا موسیقا موسیقی